بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائین باب علم میں خوش آمدید سامائین شادی گھر بسانے کے لئے کی جاتی ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے اور زد پڑھر جانے کی بجائے درگزر اور احسار کا رویہ اپنائیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے انسان کی بقا کے لئے قانون فطرت مسلسل مسروف عمل ہے اس کی بنیاد محبت جیسے پاکیزہ جذبے پر رکھی گئی ہے بہترین گھر اور صالحہ معاشرے کی تعمیر کے لئے خاندان کی اکائی اور خوبصورتی بہت ضروری ہے یوں سمجھ لیں کہ پرسکون گھر اور معاشرہ پرسکون عزواجی زندگی سے مشروط ہے یہ تیہ ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرنی پڑتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو عورتوں کو پوری کرنی چاہیے اور وہ کون سی قربانیاں ہیں جو عورتوں کو بلا ججک دے دینی چاہیے کیا عورتیں شوہر کی مرضی کے بغیر والدین کے گھر جا سکتی ہیں شادی کے بعد عورت کے لئے ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے یا ہر حال میں شوہر کی بات کو اہمیت دینا ضروری ہے یہ سب باتیں جاننے کے لئے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ میرے چینل بابے علم پر نئے ہیں تو ابھی اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سامین بابے علم آپ کا اپنا چینل ہے اس پر آپ کی پسند آپ کی مرضی و منشاہ اور آپ کی دلچسپی کے معلوماتی دینی اور دنیاوی ٹاپکس کو زیرے بحث لائے جا رہا ہے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری کاوش پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامین شادی کے بعد عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے اب ایک طرف اگر ماں باپ یا رشتہ دار ہیں اور دوسری طرف شوہر تو عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ پریورٹی شوہر کی بات کو دے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے عورت کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت و عبرو پر حرف آئے عزواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے دے جو اس کے شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے بعد عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کو خوش رکھنا شوہر کی آمد سے قبل گھر کی صفائی اور لباس کا صاف ستھرا ہونا ہلکا پھل کا تیار ہونا اور بچوں کو ساف ستھرا کر لینا ہمارے ہاں کچھ عورتوں کو تیار ہونے پف بنانے اور میک اپ کا اتنا جنون ہوتا ہے کہ گھر اور بچے جائیں بھاڑ میں گھر اور گمرے انتہائی گندے بچوں کی حالت انتہائی خستہ ہوتی ہے ماذرہ چاہتی ہوں میرے الفاظ سخت ہیں لیکن حقیقت سے دور نہیں ہے اور دوسری طرف ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بس ہر وقت صفائی ستھرائی اور کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی ان کے پاس گلی محلے کے تین گھروں میں جا کر باتیں اور گپے لگانے کے لیے تو فرصت ہوتی ہے لیکن یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ایڈیاں کالی کپڑے بدن کے پسینے کی بو سے شرابور ہیں اور بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں ایسی دونوں صورتوں میں مرد عورت سے بزن ہو جاتا ہے مردنا تو گندے کمرے اور گندے کپڑوں میں ملبوس نوزی لٹکتے ہوئے بچوں کے درمیان لپسٹک لگا کر تیار ہوئی بیوی سے متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ کر لذیز کھانا کھاتے ہوئے ایسی بیوی کو دیکھنا جس کے بالوں کو ہفتے سے کنگا نصیب نہیں ہوا اور ہفتوں سے اس کے بدن کو پانی نے ناچ ہوا ہو تو میری بہنوں ہم نے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس عورت نے ایسی حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی ایک عورت جب اپنی شوہر کو خوش کرتی ہے اس کے لئے اپنے جذبات احساسات اور سوچ کی قربانی دیتی ہے تو جواباً اس کے لئے ہی وہ خوشی پلٹ آتی ہے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کا شکریہ ادا کرنا اس کی احسان مند رہنا ہر عورت کے لئے بہت ضروری عمل ہے شوہر کو ناشکری کے جملے نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن وہ عورت جو شوہر کو ناشکری کے جملے بولتی ہوگی اور تانے مارتی ہوگی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی محروم رہے گی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال اسباب اور ذمہ داریوں میں شوہر کی معاونوں مددگار ہو شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی ہیں جو بچوں پر مہربان اور گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اسے شوہر کوئی کام کہے تو وہ کر دے اور جب شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے اسلام میں شوہر کو بہت عالی و عرفہ مقام دیے دیا گیا ہے یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو عورت کو شوہر کی بات ماننے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ اگر شوہر بیوی کو مائکے جانے سے منع کر دے تو عورت کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانیں عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اپنا لہجہ ہمیشہ نرم اور شیری رکھیں معمولی معمولی باتوں کو دل پر کبھی نہ لیں شوہر کو کبھی بھی اس کی کم آمدنی پر تانہ نہ ماریں لڑائی ہو جائے تو منانے میں پہل کر لیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے دوزک میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ عورتیں بات بات پر لانت کرتی ہیں شوہروں کی نافرمان اور ناشکری ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاننے والیاں بنا دے آمین سامائین ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بابے علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو من سکے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ باکس میں آکے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ